اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ریپریزر میں گوشت کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر بکرائی کے بعد کئی مہینوں تک کھاتے رہتے کیا قربانی صرف گوشت کانے کے لئے ہیں کیا قربانی نام یا کاری اور شہد حاصل کرنے کے لئے ہیں اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں یہ سب چیزیں صرف دنیا تک رہ جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو تو قربانی کے اعتراض اعراض اور مقاصد کو پورا کریں اور اپنی قریبی علماء سے رابطہ کریں اور اس کی مقصد و پذیل کو دریافت کریں اور معلوم کریں کہ گوشت کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے تاکہ آپ کی قربانی ضائع ہونے سے بچ رہیں اپنے ارکت غریب نادار مستحق مساکین پر نظر ڈالیں کیلکہ لوگ کے گھر گوشت نہیں پر چکے سے جا کر ان لوگ کو قربانی کا گوشتیں آئیں شکریہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ